نمازکار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوتیس ساسٹر میں کچھ ایسی راسیوں کو بتایا گیا ہے جن کی جلدی ہی سادی ہونے کی سمحونا بنی رہتی ہے اور ایسے لوگوں کی سادی جلدی ہوتی ہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی سادی کو لے کر زیادہ ایک چک نہیں ہوتے ہیں اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی چاہتے ہیں کہ ان کی سادی بہت جلدی ہو جائے پرنتو یہ سب چیزوں کو جوتیس ساسٹر میں بتایا گیا ہے کہ یہ سب پرارک بھنے لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو کی آپ کے گرہوں کے نقشتروں پر آدھاریت ہوتی ہیں اسی کے آدھار پر بھی کس کی جلدی سادی ہوگی کس کی دیر سے سادی ہوگی اور کون سی ایسی راسیاں ہیں جن کی سادی جلدی ہوتی ہے اس کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یادی آپ پہلی بار میری چینل پر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ زیادہ یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا تو چلتے ہیں جانتے ہیں کہ تو جوتیس ساسٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ راسیوں والے لوگوں کی سادی جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی اپنی سادی کے لیے زیادہ اصحق نہیں ہوتے ہیں تتہا وہ اپنی سادی کرانے میں اتنی زیادہ للائت نہیں ہوتے ہیں پرانتو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جلدی ہی سادی کروانا چاہتے ہیں کچھ لوگ تو دنیا میں اکیلے رہنا بھی پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی ہی سرتوں کے انصار اپنا جیون جینا چاہتے ہیں پرنٹو کچھ لوگ ان بیکتیوں کو کسی کے پرتی کوئی بھی جواب دے نہیں ہونا ہوتا ہے اور وہے لوگ کافی اپنے آپ کو آتن مربھار بنا کر رکھتے ہیں تتھا کافی ستنطر ویچار کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں ترہ ترہ کے لوگ ہیں سبھی ترہ کی بیوہار والے بیکتی ہیں آپ کے جو راسی ہوتی ہے وہے آپ کے بیکتیت پر ہی ادھارت ہوتی ہے آپ کے ہی راسی میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا بیکتیت تو کیا ہوگا آپ کے جیون میں کیا ہوگا آپ کے جیون میں کون کونسی مہتون گھٹ رہے گھٹیت ہوں گی تدہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے جیون ساتھی کو بنانے کا وچار پسند کرتے ہیں اور اپنے جیون کے شروعاتی دور میں ہی جلدی سادھی کرنے میں بسواس رکھتے ہیں اس پر جوتیس ساسر کے انسوار کہا گیا ہے کہ چار ایسی راسیاں والے لوگ ہوتے ہیں جو سادھی کے وچار کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جلدی سادھی ہونے کی سمبھاؤنا بھی ہوتی ہے تو ان میں پہلے آتی ہے سرپرثم مِثُن راسی اس راسی کے جو جاتک ہوتے ہیں لوگوں کو ایک طرح سے مِثُن راسی والے لوگوں کا بیوہار جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس کے کاران لوگ آس پاس ان کے رہنا پسند کرتے ہیں تتہ یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف لوگ گھیر کر کے ان کو رکھیں اور سبھی لوگ ان کی باتیں کریں جس طرح سے تتلیاں گھیر لیتی ہیں اسی طرح سے ہی ان کے وچار ہوتے ہیں مِثُن راسی والے لوگ پیار کرتے ہیں تتہ جب سادھی کی بات آتی ہے تو وہ جلدی سے سادھی کرنے کے اچھت تو ہوتے ہیں پرنتو ان کو ایک سپورٹ اور ایک سانتھی کی آوستہ ہوتی ہے جو کی اس سادھی کو کرنے کے لیے سہائک ہو پرنتو ان کا یہ آبا ہونے کے کاران تھوڑا کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن ان لوگوں کی سادھی جلدی ہی ہوتی ہے دوسری راسی ہے کرک راسی کرک راسی کے جاتک لوگ اپنے خالی جیون کو بھرنے کی ان میں تت پرتہ رہتی ہے تتہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہی کوئی ان کو ملے اور وہ اس سے سادھی کر لیں اور اپنا گھر بسا لیں یہ اپنے ساتھی سے چاہتے ہیں کہ وہ وفادار رہے اور ان کی سبھی باتوں کو وہ مانے یہ باتیں ان کے دماغ میں رہتی ہیں اور یہ جلدی سے جلدی اسی لیے سیکھ روی وہاں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی وفادار ساتھی مل جائے تیسری راسی ہے تولہ راسی تولہ راسی کے جاتک جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بہت زیادہ پیار دینے والے ہوتے ہیں اسی کاران سے وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو کیلہ پن محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کوئی ان کو پیار نہیں کرتا ہے اس کاران سے وہ بھی جلدی چاہتے ہیں کہ ان کی سادھی ہو جائے لیکن جب ان جاتکوں کی سادھی کی بات چلتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا بیکتی ملے جو بہت ہی زیادہ ان کو پیار دے دولار دے اور ان کے جیون میں ہر مون میں ساتھ دے ہر سکھ دکھ میں ان کا ساتھی بنے اسی کاران وہ ایک ایسے ساتھی کی تلاس میں لگ جاتے ہیں جس کاران سے وہ جلدی سادھی کرنا پسند کرتے ہیں کہ سادھی کر لیں گے تو ایک ہمیں ساتھی مل جائے گا جو کی جیون بھر ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا سہائق بنے گا ان جاتکوں کو بیس سال کی عمر کے بعد ہی ان کو اپنی سادھی ٹالنی نہیں چاہیے جو بھی اچھا رشتہ ملے سادھی کر لینی چاہیے تلاراسی والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سبھی لوگوں کو پیار اڑلنے والے ہوتے ہیں اسی کاران وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پیار کرنے والا کوئی ساتھی جلدی ہی ملے چوتھی راسی ہوتی ہے کنیا راسی اس راسی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دم پر ہی اپنے سبھی کام کو کرتے ہیں لیکن وہ جیون میں چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جن کے لئے کوئی سہائتہ کرے اور بہت سے ایسے گوپنی بھی کام ہوتے ہیں جن کو گھر کسی اور کو نہیں بتا سکتے ہیں اس لئے چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کوئی ایسا بیکتی ان کے جیون میں آئے جسے وہ اپنے تب ہی راج کی باتیں بتا سکیں اور وہ ان کے کام میں سہائق بن سکیں تو اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کی تلاس میں رہتے ہیں اور یہ جلدی ہی سادھی کرنے کی ان کی سمبھاؤنائیں ہوتی ہیں ساتھی ساتھی بہت مہنتی بھی ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو بہت لار پیار کرنے والا بیکٹی ملے اور ساتھی ساتھ ان کی صحیح باتوں کو سننے سمجھنے والا بھی ہو اسی وجہ سے ان راسی کے لوگوں کی جلدی سادھی ہونے کی سمبھاؤنائیں بہت بڑھ جاتی ہیں اور یہ جلدی ہی سادھی کرنے کے اکچھک ہوتے ہیں تو یہ سب وہ باتیں تھیں جو کی جوتی ساس نے بتائی گئی ہیں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا یدی اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائک کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ زیادہ یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے گا آپ نے ویڈیو ان تک دیکھا اس لئے آپ کا بہت بہت دنیوار